ابھی یہ پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی ہے سنی شیعہ توجہ میری طرف کریں سنی شیعہ وعبی دیوبندی سارے سرکاری ملہ وہاں پر اکٹھے تھے دو سو سے زائد علماء وہاں پر اکٹھے ہوئے مجھے بتاؤ ہر بندہ ہر پیر وہاں پر اپنی خان کا رونا روتا رہا ان میں سے ایک بندہ بھی نہ بولا کہ ختم نبوت پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کے بارے میں کوئی حل نکالو آرمی چیف کے سامنے وہ سارے ان کی پریس کانفرنس ہوئی ان کے سامنے سارے بیٹھے رہے ہیں ہر بندے نے اپنے اپنے معاملات سامنے رکھے ختم نبوت کے لئے کون کون بولا وہاں پر کہ ختم نبوت تمہارے لئے حساس مسئلہ نہیں ہے اسلام کی بنیاد ہے ختم نبوت پورے کے پورے اسلام کی عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہے جو بندہ دین اسلام پر جناب والا عمل کرتا ہے نا اس پر یہ فرض ہے فرض عین ہے کہ وہ جناب والا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنا تان مان دھان مال آل اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لئے باہما وقت تیار رہے جس وقت بھی دین کو ضرورت پڑے وہ ہر وقت میدان عمل میں آنے کے لئے تیار رہے اب دیکھو میرا نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی سے انہوں نے جو سبق سکھا پھر ان کی زندگی آگے تابعین تک پہنچی پھر تبہ تابعین تک علماء اکرام بزرگان دین سنتے سناتے چلتے چلتے ہم تک پہنچی کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کس طرح پیرا دیا یہ واقعہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ والا واقعہ پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے جو کعب بن اصرف کو قتل کیا تھا نا کعب بن اصرف کو وہ بدبخت جس نے حضور علیہ السلام کی غستاخی کی تھی بے باگ تھا وہ کذاب تھا جھوٹا تھا کافر تھا وہ کذاب تھا حضور علیہ السلام کی جس وقت اس نے غستاخی کی سرکار نے خود درشاد فرمایا صحابہ تو اڑے جو کیڑا بندہ ہے جڑا اس بدبخت انہوں قتل کر کے آئے گا تو صحابہ نے اگر سنینا تسا حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ تو اٹھے آپ نے پتہ کی فرمایا عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سانو اجازت دےو حضور اگر تسی سانو اجازت دے دے دےو نا کیونکہ اسلام دے ویچ کشامت جیز کوئی نہیں اسلام دے ویچ کشامت جیز نہیں ہے یہ کشامتی ملنہ بھی سن لے اسلام میں کشامت ہے ربی اللہ وال آ رہا پتہ نہیں کی کرنا مولویاں جنہ والا جڑے بندے سارا سال سود خوری کی تھی سادہ سار رشوہ دہ کم کی تا سارہ سار جھوٹ بولیا ایک محفل کرائے گا دو منٹ دے ویچ انہوں جنہ والا عاشق رسول دے پتہ نہیں کی کی بنانا دیں گے عاشق رسول ہے فرانہ ہے دمکانہ ہے پتہ نہیں کیا اتنا یار اتنی چاپلوس یہ کرتے ہو تم لوگ دین کے نام پر دو ٹکوں کی خاطر تم نے دیرے اسلام کا بیچ دیا اسلام کا تم نے کوئی خیال ہی نہیں رہا لحاظ ہی نہیں کیا تم لوگ انہیں جو بندہ دیرے یہ میری جو تقریر ہوتی ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں علماء سو کے خلاف ہوتی ہے علماء حق کے خلاف نہیں علماء حق میری آنکھوں کا سرما علماء حق میرے سر کا تاج یہ جو مولوی دو نمبر ہی کرتے ہیں میری ان کے خلاف بات ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے سخت عذاب مولویوں کو بھی ہوگا ہے روزہ معاشر سنو حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا جناب محمد بن مسلم آرز کرنا لگے یا رسول اللہ مجھے جس طریقے سے بھی قابن صرف کو قتل کرنا پڑا میں اسی طریقے سے کرلوں چاہے مجھے اس کی چاہے پہلے کشامت بھی کرنی پڑے آپ مجھے عزازت دیتے ہیں سرکار نے فرمایا میرے غستاخ کو قتل کرنے کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے نہ تم وہ کرلو غستاخ کو قتل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ تم کرلو حضرت محمد بن مسلم آگائے آپ نے دوستی لگائی یاری لگائی پہلے اس کو اپنا بنایا اس کے ذہن کے اندر ایسا تصور پیش کیا کہ میں تیرا اپنا بندہ ہوں تو مجھ سے وہ نہ جان کہ میں تیرے خلاف ہوں وہ بھی اعتماد کر گیا کافر ہوتے ہیں اصل میں در حقیقت بات تو یوتی کو اس نے واصل جنم ہونا تھا اس نے تو مرنا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام کے غستاخ کو کوئی حق نہیں ہے کہ جناب والا اس دھرتی کو ناپاک رکھے وہ وہ خود ناپاک ہیں اور دھرتی غستاخوں سے ناپاک نہیں ہو سکتی اس زمین کو صاف کرنا پڑے گا غستاخوں سے اور صحابہ اکرام نے کر کے ہمیں بتلایا دکھایا کہ تم نے بھی اسی طرح آگے کرنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے وہ پیارے شہابی حضرت محمد بن مسلمہ جس وقت پہنچے نہ وہاں پہ آپ نے دوستی لگائی اس کو اپنا بنایا پھر ایک وہ آپ کے ساتھ دو اور بھی صحابہ تھے انہوں نے مختصر کر رہا ہوں واقعہ بہت لمبا ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد وہ طریقہ بھی میں نے سارا پیچھے بیان کر چکا ہوں وہ نہ آپ نے اسے قتل بھی کر دیا قتل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فیدہ قومی و بی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کریم آقا حضور ہم اس کو قتل کر رہا ہے حضور نے فرمایا محمد بن مسلمان میں تجھے بھی بشارے دیتا ہوں تیرے ساتھ جو دو گئے تھے ان کو بھی بشارے دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تم دونوں کو دنیا ہی کے اندر جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی ہے دنیا ہی کے اندر جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی ہے دنیا ہی کے اندر دیکھو نا غستاخ کی سزا ایک ہی ہے یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا توبہ کر لو یہ کر لو ان کے نصیب میں نہیں ہے توبہ آئے نا یہ تو پھر کر لیں توبہ اعلانیہ طور پر جس طرح گناہ کیا ہے اعلانیہ توبہ کریں سب کو بتائیں ہم نے واقعہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں